السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں مکس اچار بنا رہی ہوں مکس اچار میں میں نے داجر لی ہے مولی لی ہے ہری میرچ لی ہے پہلے داجرہ مولی کو میں نے پانچ منٹ پوائل کر لیا ہے پانی میں پانی میں نمک اور حلدی ڈال کے پھر اس کو میں نے اچھے سے فین کی نیچے ڈرائی کر لیا تھا نمی نہ رہے اچار میں نمی رہنے سے خراب ہو جاتا ہے اب اس میں میں مسالے ڈالوں گی سب سے پہلے دو چمز میں نے بھڑ کے ادھرک لہسن لیا ہے اور اس کے بعد اس میں اچار مسالہ ڈالوں گی اچار مسالہ میں نے ہزار کے لیا ہے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہرحال میں نے چھے چمز اچار مسالہ ڈالی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اور اس میں میں نے نمک ڈالا نمک اچار میں زیادہ ڈالتا ہے ایک چمز میں بھڑ کے میں نے کالے نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اچار میں بلکل نمی نہیں رہنے چاہیے نمی رہنے سے پانی بلکل خوش کر لی جائے گا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا اور اس میں میں نے ایک کپ بھڑ کے وینیگر ڈالا ہے وینیگر سے اچار کی لائف سہی رہتی ہے اوپر سے یہ خٹاس پنائے گا اس میں اور اس کو ایک دو دن آپ دھوپ میں رکھئے گا ورنہ آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں اسی دن سے یوز کر لی جائے یہ تیل میں ڈال لیوں سرسو کا تیل میں نے پہلے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے پکا کے ٹھنڈا کریں تیل آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا تیل کی کونٹیٹی اب اتنے بھی زیادہ نہ ڈالیں یہ تیل ہو جائے اور اس کو آپ ڈیار میں بھڑ کے روپ دیکھیں استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں زیادہ گلانی کی ضرورت نہیں بس یہ تیار ہے آپ اس کو پڑاٹے کے ساتھ کھائیں بیسن کے روٹی کے ساتھ کھائیں یہ سکھائیں مہتدار بن لیا آپ اس میں لیسن بھی جان سکتے ہیں آپ کو یہ ہمارے طریقہ پسند آئے گا لائک سبسکرائز ضرور جائے گا ہمیں کمنٹ پر بتائیں اللہ حافظ